السلام علیکم میرے عزیزو اقارب میرے عزیزو میں ہوں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لاب لاہور سے دوستو آج میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے چھ سال پہلے میرے والدین کی گولڈن جبلی شادی کی سال گرہ تھی جی ہاں پچاس سال پورے ہوئے تھے شادی کو میرے والدین کی اور ہم نے اس کے لیے ایک مارکی میں رینج کیا تھا ہم نے میری اپنی گاڑی سجائی تھی ماں کا میک اپ کیا تھا اببا کو بڑی اچھی فینسی ٹو ہوپی بنا کے اور اببا جی کو ہم گاڑی میں بٹھا کر پوری براد بنا کر ہم پورے خاندان کو انوائٹ کیا تھا اور ہم شادی حال پہنچے تھے اور ہم نے بڑا حزن شکل کیا تھا اور بڑا مدہ آیا تھا پورا خاندان موجود تھا میوزک ہے تمام تھا میں نے بھی بڑے گانے گئے اور ہم نے بہت خوشی منائی تھی اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس سالگیرہ کی میں نے جو تصویریں تھی وہ بھی شیئر کی تھی فیس بک کے اوپر اس وقت تو ہم نے تمام بہن بہن بہنیوں نے ام کو سونا چڑھایا تھا اور اببا کے لیے کپڑے اور ٹوپیاں اور جائے نمازیں اور تصویریں اس طرح کے گفٹ کیے تھے ہم نے تو سوچا یہ تھا کہ ہر سال اس طرح کا فنکشن کریں گے لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ففٹی فائف جب پورے ہوں گے تب ہم ایک اس طرح کا جشن کریں گے تو ففٹی فائف پیچھے سال پورے ہوئے لیکن پینڈیمک کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکے اور ففٹی سکس اس سال پورے ہوئے تو اس سال بھی اب کرونا ہے تو اب کرونا کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکے بتانے کا مقصد صرف یہ تھا دوستو کہ میں ہر بات آپ کے ساتھ شیئر سلی کرتا ہوں کہ میں نے ایک دن بانوں کو سیاپا سے پوچھا اور اشواق صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی آپ اپنی کتابوں میں اپنے تمام واقعات جو لکھ دیتے ہیں یہ کیوں لکھتے ہیں آپ تو بابا جی نے کہا کاکا جب کسی کو اپنا سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتے تو ایک عدیب ایک لکھاری جب پوری قوم کو آن کر لیتا ہے اور اپنا مان لی جس طرح کہ میں سٹارٹ میں کہتا ہوں میرے عزیز و خارب تو پھر آپ کو اپنی تمام چیزیں اس لیے شیئر کرنی ہے کہ اچھی باتیں جب آپ شیئر کرتے ہیں تو لوگ ان کو سیکھ لیتے ہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور پھر اس سے فلا پاتے ہیں تو میں اس لیے اپنی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ دوستو میرے اندر جو حب نبی ہے اور میرے اندر جو فیسٹیویٹی ہے یہ میرے باپ کی وجہ سے ہے میرے ابا جن کو میں مرشد کہ جاتا ہوں اپنا وہ مجھے داتا صاحب لے کے جایا کرتے تھے میہ امیر لے کے جایا کرتے تھے اور پاکستان کی تمام درگاہوں پہ مجھے لے کر جایا کرتے تھے میلے ٹھیلے ہم دیکھتے تھے داتا سرگار کے میلے پہ جا کر ہم دودھ کی لائن میں لگ کے دودھ پیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ پھر جب تئیس مارچ کے اوپر مال روڈ سجا کرتا تھا اور بھٹو صاحب اپنی اوپن گاڑی کے اندر پریٹ دیکھا کرتے تھے میں اس وقت سے اس شہر کی ف باپ کی وجہ سے ہیں جو میں سنہ خانی بھی کرتا ہوں یا میں نات کوئی کرتا ہوں جو میں لکھتا ہوں یہ بھی خب یہ بھی محبت بچمن میں ہی میرے ماباپ نے میرے اندر ڈال دی تھی اور میں آقا دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ دو چار چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایک یہ کہ میرے والدین میرے والد کو ملٹیپر ڈیزیز ہیں ہارٹ کا بھی پرولم ہے نظر بھی کماتا ہے گردے ب شگر ہے چوکلے گھیٹی ٹوٹی ہوئے لیکن وہ شخص آج بھی ہستا کھیلتا مسکراتا کیوں ہے آج بھی وہ جس کو ہم بجائی میں کہتے ہیں کہ پیوڈی گالاں کے اوڈیاں نالاں تو وہ کے اوڈیاں نالاں جڑیاں نے سانوں کیوں لب دیاں نے میری بیبے آج بھی سانوں چند کڑ مارتی ہے ساڑے بچیاں دے سامنے میری بیبے آج بھی ساڑے کن پھڑا دندی ہے میرا اببا آج بھی سانوں گالاں کردہ ہے دعاوں بھی دندہ ہے دوستو میری سٹ میرے ماں باپ ہیں اور میرے اندر جتنی اچھائیاں ہیں یہ اچھائیوں کی پنیری میرے اندر میرے ماں باپ نے لگائی تھی جس کو بعد میں بابا جی شفاق جیسے استاد نے رہنمائی کی اور پھر میں ایسا ہو گیا جیسا میں ہوں تو دوستو آپ کے اندر بھی جو اچھائی کی پنیری ہے یہ آپ کے والدین نے بوئی ہے آپ کے والدین نے بوئی تھی پھر آگے استاد ملتے ہیں کوئی اچھا رہبر مل جاتا ہے کوئی رہنوہ مل جاتا ہے تو وہ تھاپی دے کر آپ کو راہ راست پر لے آتا ہے دوستو یاد رکھی گا کہ اپنے والدین کی بڑی قدر کیجئے ہم سارے بھائی پانچوں بھائی دو بیلڈنگز کے اندر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اوپر نیچے ہماری امی بہت اچھی مینجر ہیں کبھی کسی بہو کا آپ اس میں کوئی کلیش نہیں ہوا شاید آپ مانیں گے نہیں لیکن حقیقت ہے اور آپ یقین کیجئے کہ میری والدہ بڑی شفیق ہے اور بڑی محبت کے ساتھ وہ ہمیں ڈیل کرتی ہیں ہم نے کیا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو انکار نہیں کرتے شروع سے ہم نے ایک چیز سیکھی ہے ہم سر جھکا کے مال لیتے ہیں جی بجٹی کے ہو جائے گا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی پانچ سال پہلے کی بات ہے مری میں بڑی برپ باری ہو رہی تھی میں نے ٹی وی پہ دیکھا اور میں نے دوستوں کے ساتھ مری جانے کا پروگرام بنا لیا اور جب فجر کے وقت میں مری جانے کے لیے نکلنے لگا تو ابھی جاگ رہے تھے واکر پکڑ کے کیونکہ میں نے بتایا تھا ان کی چوکلے کے ایڈی ٹوٹی کے تو وہ سین میں واک کر رہے تھے میں کہتا ہے کتے چلنا ہے میں نے کہا جی وہ مری چلنا ہے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا برپ باری کہتے ہیں جو تھے لوکی مرنڈے نے ڈیڑھ لگ گڑی پھاس گئی چل بہ جاتے کوئی نہیں جانا آپ یقین کیجئے دوستوں میں نہیں گیا تھا اور میرے جو دوست تھے وہ بڑے حران ہوتے کہتے ہیں یار اب بیدے کے انتے نہیں جا رہے ہیں مطبع شاید وہ یہ سمجھے ہوں کہ میں نے بہانہ کیا میں جب علی کو موٹساہ کے دلوانے کے لیے جا رہا تھا دوزار سولہ کی شاید بات ہے تو اببا نے منع کر دیا کہتے کوئی نہیں دلوانی میں کہا ٹھیک ہے آپ یقین کیجئے دو مہینے بعد خود ہی کہتے ہیں کہا دیار علی کو موٹساہ دلوانے اس کو کالیج جانے میں پرولم ہوتی ہے تو والدین کی بات مان لینے میں ہی آفیت ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اینک سے مجھے یاد آیا کہ جب میری والدہ مجھے کہتی ہی تھی کہ بیٹا اینک ٹوٹ کی بنوا دیئے اببا تو میں دو دو چار چار پانچ پانچ دن ڈلے کر جایا کرتا تھا لیکن آپ یقین کیجئے جب مجھے اینک لگی اور میری اینک کا شیشہ ٹوٹا یا اینک ٹوٹی اور میں لکھنے سے قاسر ہو گیا تو تب مجھے پتا چلا کہ میرے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی چار پانچ سات دن جو میں ڈلے کر دیا کرتا تھا ان کی اینک نہیں بنوایا کرتا تھا حالانکہ میں یہ نادانستہ کرتا تھا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی تو آپ یقین کیجئے یہ ماں باپ یہ وہ ہیریں جو کبھی بھی نہیں ملتے اگر ایک دفعہ پنجابی چکیندنے گواہ جان دفعہ نہیں لب دے ان کی جتنی قدر کر سکتے کیجئے کیونکہ اس دنیا میں اللہ فرما دا ہے کہ تمہارے سب سے بڑے محسن تمہارے والدین ہیں تو ان کے احسانوں کو بدلہ صرف یہی ہے کہ سر جھکا کے احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کی ہر بات کو آمن نہ صدق نہ کر دیجئے میرے والدین کی صحت کا راز میرے والدین کی طویل عمری کا راز جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میرے والدین نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا بڑے سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اب بات صرف اتنا کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا تو میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی پریشان ہوتے نہیں دیکھا جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ مستقبل کے خوف سے کبھی پریشان نہ خود ہوئے اور انہوں نے ایسی ہی ہماری ٹریننگ کی ہے کل کیا ہوگا کل کی چکر میں میرے والدین نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا اور آج اللہ کا شکر ہے وہ بالکل تندرست ہیں توانہ ہیں ہستے ہیں کھیلتے ہیں ہم روزم سے گالیں بھی کھاتے ہیں دعائیں بھی لیتے ہیں تھپڑ بھی کھاتے ہیں اور مستیوی کرتے ہیں ان کے ساتھ تو دوستو یہ ماں باپ بڑی اہم چیز ہوتے ہیں اور اس بات کو وہ لوگ ضرور مانیں گے جو یہ جانتے ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے جن کے والدین اس دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کیونکہ یہ تو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں اور جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے دوستو میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ میرے اببا میرے مرشد انہوں نے مجھے جو سمجھایا ایک بات تو یہ تھی کہ حرام نہیں کھانا دوسرا یہ تھا کہ کسی کی دلزاری نہیں کرنی تیسرا یہ تھا کہ کسی کا حق نہیں مارنا چوتھا یہ تھا کہ کسی کا اگر فائدہ کر دو تو اللہ تعالیٰ پھر راضی ہو جاتا ہے تو دوستو آپ یقین کیجئے کہ یہ جو بھی میں جیسا بھی ہوں مجھے آپ جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا میں کیسا ہوں لیکن جیسا بھی ہوں میرے سارے بھائی ماشاءاللہ ویل سیٹرل ہیں لیکن مجھے آپ سے ملنے والی محبت نے اتنا رچ اور اتنا امیر کر دیا ہے کہ لوگ مجھے ملتے ہیں میرے سے سلکنیاں بناتے ہیں میں ایکٹنگ میں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں پنجابی جی کہنا ہے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مجھے احساس اس دن ہوا تھا جس نے علی پیدا ہوا تھا اور علی کے پیدا ہونے کے ساتھ ہر روز میرے والدین کا قد بڑھتا جاتا تھا اب تو وہ اسمان سے بھی اونچے قد کے ہو چکے ہیں یہ درویش کبھی کسی کو سمجھ نہیں آتے ان درویشوں کی قدر کیجئے ان کا احترام کیجئے ان سے محبت کیجئے کہ ہمارے والدین ہی ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں آئیے میں اپنے والدین کی چھپنوی شادی کی سارگیرہ کا کیک آپ کے ساتھ مل کے کاٹتا ہوں اور ہم سارے تالیاں بھی بجائیں گے کیک بھی کاٹیں گے لیکن میں آپ سب سے دس بستہ گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کی قدر کیجئے اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بہت دعائیں فرمائیے گا آئیے کیک کاٹتے ہیں السلام علیکم میرے عزیزوں قاربز میرے عزیزوں میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور آج میرے اببہ اور امہ کی شادی کی ففٹی سکس اینیورسری ہے شادی کی اور یہاں پورا خاندان میرے بہن بھائی سب جمع ہے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کے بچے بھی موجود ہیں اور آج میں آپ تباہم کے سامنے اپنے مرشد اور اپنی والدہ کی سالگیرہ کا شادی کی سالگیرہ کا ففٹی سکس اینیورسری کا کٹنے جا رہا ہوں اور میں دعا کے لئے درخواست کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین بھی خوش رہیں اور اسی طرح زندہ سلامت رہیں تو ان کی بہت خدمت کیجئے کیونکہ یہ درویش جگہ جگہ پہ نہیں ملتے یہ وہ ہیرے ہیں جو ایک بار آپ سے کھو جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے آئیے میں اپنی اس خوشی میں آپ کو شامل کرنے کے لئے جا رہا ہوں اور ہم کیک کٹیں گے چھوڑی لائیں جی چھوڑی کائیں یہ دی چلوڑی لائیں جی بہت کائیں نمان سب یہ میرا چھوڑے بھائی ہے اور چھوڑی بھائی ہے چھوڑی بھائی چھوڑی بھائی چھوڑی بھائی